بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام توقیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈیوکیشن سسٹم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈنٹس خیریہ سے ہوں گے جیسے ہیں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہونے جاری ہے کیونکہ آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سمسٹر بہار دوزہ تیس میں جتنے بھی سٹوڈنٹ نے اپنے ایڈمیشن کروایا تھے وہ اس طرح آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ایڈمیشن کنفارم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ علامہ اقبال اکبال اکنیشن کنفارم چیک کرنے کا پہلا طریقہ جو تھا وہ کچھ اور تھا آپ طریقہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں مکمل تفصیلات سے بتائیں گے کہ آپ لوگ کو اپنا ایڈمیشن کیسے چیک کر سکتے ہیں جتنے بھی کانٹی نیو سٹوڈنٹ ہیں جتنے بھی جاری سٹوڈنٹ ہیں ان کا طریقہ کار ہے آج کیسے میں یہی بتانے والے ہیں وہ کیسے اپنا ریزلٹ چیک وہ کیسے اپنا ایڈمیشن کنفارمیشن چیک کریں گے تو چلتے ہیں آج کیسے ویڈیو کی جانب تو آگر آپ اس چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لیکن کو لائک کریں شیئر کریں کومیٹ کریں اور ساتھ دی کے لیکن پر بھی کلک کریں تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فورتر پر مل جائے تو جیسے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ علام اقبال اوپنیسٹی کے سیکنڈ فیز کے ایڈمیشن سپرنگ دوزہ تئیس سٹیم بھی سٹارٹ ہیں کافی سارے جو جاری طلبہ وطلبات تھے انہیں اپنا انرولمنٹ کر لیا تھا آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے آپ لوگ کس طرح اپنا اٹمیشن کنفرم چیک کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے اٹمیشن کنفرم چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ چلے جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ کیا کرنا ہے علام اقبال اوپن نیسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو کیا کرنا ہے اوپن کر لینا ہے اس طرح اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے گا یہاں پر اے آئی او یو انرولمنٹ آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو چکا ہے اس ٹیم سی ایم ایسا آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر اپنے ای ڈی اور پاسورٹ دے دینا ہے اس کو لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد سائن ان کریں سائن ان کرنے کے بعد یہاں پر سٹوڈنر کا جو ہوم پیج ہے وہ اس ٹیم یہاں پر اوپن ہو چکا ہے جو پہلے طریقہ کار تھا وہ کچھ اور تھا اس طریقے جو آج کی ویڈیو میں طریقہ کار بتایا جا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنا ایڈمیشن کنفارم چیک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دی رہا ہے یہ والا آپ لوگ دیکھ سکتے میلنگ بکس ٹریک آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو ڈبا ہے یہ لنک ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد میلنگ بکس ٹریکنگ آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے رہا ہوئے ایک option ہے search کا دوسرا ہے clear سرچ والے کے اوپر klik کر دینا ہے سرچ والے کے اوپر klik کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کافی سرے option دکھائی دے رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جو سب سے نیچے والا option ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپن کرنا سب سے جو نیچے والا option ہے سب سے نیچے والے option کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اس کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں دیکھ لیں آپ یہاں پر اس طرح کا جو ہوگا شو ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کی جو مکمل dates وغیرہ ہیں تاریخ وغیرہ ہیں سارا کچھ یہ بتا چکے ہیں یہ جو admission تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں admission آپ نے جو بھیجا تھا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ course code spring 23 کا اس طرح آپ لوگ اپنا admission چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جتنے بھی code آپ نے select کے تھے یہاں پر وہ آپ کے show ہو رہے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا آپ نے کون کون سے score select یہ تھے اگر ان میں سے کوئی code select نہیں ہو رہا تو فوری طور پر اپنا code add کروائیں اگر یہاں پر کوئی بھی code show نہیں ہو رہا تو یونیورسٹی سے contact کریں رابطہ کریں کبھی تک ہمارا admission confirm نہیں ہوا تو اس طریقے سے آپ لوگ تمام student اپنا admission confirm چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو کو سمجھا گئے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے نیچے کومنٹ باکس میں جائیں اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی